سلام علیکم ویورز ہم عواز کے ساتھ میں ہوں نمان ملک ویورز 2022 کے حج کا آگاز ہو چکا ہے گورپنڈ نے درہاستے جمع کرنے کی ڈیٹ بھی انانونس کر دی ہے اور ریسیف کیونک کی انانونس کر دی ہے اب جو اس میں اصل بات ہے کوویٹ کے بعد حج اور عمرہ کی انڈسٹری کو کافی فرق پڑا کافی انہوں نے ٹف ٹائم بھی دیکھا اور ہم سکلین صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھنے کے کوویٹ سے پہلے کیا کنڈیشنز تھی آپ کی انڈسٹری کی اور اب حج اور عمرہ کی کیا کنڈیشنز ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم شکر آپ ٹھیک ہے جی شانکیو سر کوویٹ سے پہلے حج اور عمرہ کی جو ایک انڈسٹری کافی بوم پہ تھی ماشاءاللہ لیکن کوویٹ جب آیا بین بھی کافی ٹائم رہا حج کی انڈسٹری کو عمرہ کی انڈسٹری کو یہ فرس ٹائم کوویٹ کے بعد نورملی ہم جسے آسان وفاظ میں کے حج کا آگاز ہوا ہے کیا آپ ڈیفرنسز فیس کر رہے ہیں جو پہلے تھے اور جو اب ہے نمان سلام بہت شکریہ آپ نے یہ بڑا اچھا ایک پروگرام کیا ہے حج پہ کوویٹ کے بعد آلموسٹ کوئی دو سال یہ کام بند رہے تو میں اس پر آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دیتا ہوں بسیکلی میں میری کمپری کا نام ہے لبایک انٹرنیشنل اور ہم گورنمنٹا پاکستان سے اپرووڈ حج آرگنائزر ہیں دو ہزار چار سے جب سے یہ پرائیوٹ سکیم شروع ہوئی حج کی تب سے ہم یہ لوگ کام کر رہے ہیں ہماری ایک اسوسییشن ہے حج آرگنائزر آرگنائزر اسوسیشن آف پاکستان ان شورٹ ہم اس کو ہوپ بول رہے ہیں اور وہ پرائیوٹ جو حج کرواتے ہیں ٹور اپریٹر ان کے بھی سارے معاملہ دیکھتی ہے جو پرائیوٹ سکیم کے حجاج ہیں ان کے بھی مفادات کا تحفظ کرتی ہے میں دو ہزار بیس میں اس پنجاب زون کا چیئرمین بھی رہ چکا ہوں اور ابھی بھی ہماری اگرانیزیشن یہ کام پوری تندہی سے کر رہی ہے بسیکلی کووڈ سے پہلے بڑا سموک سی سسٹم چل رہا تھا اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک ایسا پینلڈیمک آجے گا جو پوری دنیا کو اپنی لے پیٹ میں لے لے گا حج کیا عمرہ کیا ٹریولنگ کیا دنیا کے تمام کاروبار پاکستان میں تو گورنمنٹ کی کچھ اچھی پولیسیز تھیں جس کی وجہ سے نقصانات کافی کام ہوئے لیکن یہ چونکہ ہمارا ایک باہر کے ملک میں یہ ایک ہمارا مذہبی فریض ہے جو ہمیں ادا کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے تو ہمیں اس کی پولیسیز کو فالو کرنا پڑتا ہے سعودی گورنمنٹ نے بہت زیادہ سٹرکٹ پولیسی لگائی دیورنگ اور انہوں نے عمرہ اور حج کو بند کر دیا تاکہ آپ کو پتا ہے پاکستان سے ہی نہیں پوری دنیا سے مسلمان ہر سال ملینز کی تعداد میں عمرہ کے لیے آتے ہیں اور آلموسٹ کوئی 2.5-3 ملین حج کے لیے ہر سال وہاں پہ کٹھے ہوتے ہیں تو حج کا تو بلکہ ایک ون ٹائم ایونٹ ہوتا ہے تو سب لوگوں کو ایک ٹائم پہ ایک جگہ پہ کٹھا ہونا ہوتا ہے چاہے وہ حرم شریف ہے خانہ کب ہے مسجد نبوی ہے مدینہ منورہ میں یا آپ کے منہ عرفات کے جو حج کے ارکان ہیں اس کے لیے آپ کو ایک ہی جگہ پہ کٹھا ہونا پڑتا ہے تو اس وجہ سے چونکہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ پوسیبل نہیں ہو سکی تھی اتنی زیادہ تعداد میں اس وجہ سے یہ انہوں نے ایک ایسا نقدام کیا کہ بجائے بیماری پھیلے اس کو انہوں نے روکا انہوں نے حج کو ختم نہیں کیا انہوں نے لوکل وہاں پہ اپنی ایک سرٹن تعداد جو ان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ان کو سجیسٹ کی تھی اس حساب سے انہوں نے حج کو کروایا حج ہوا ہے یہ بات غلط ہے کہ حج نہیں ہوا حج ہوا لیکن انہوں نے صرف داخلی چاند لوگوں کو دو سالوں میں حج کروایا اور اب انہوں نے جب یہ پینڈیمی کی سیٹویشن کافی کلیر ہو گئی ہے تو انہوں نے علاو کیا ہے کہ ساری دنیا سے جو مسلمان ہیں وہ حج کے لیے آئیں کوویڈ سے پہلے آلماسٹ کوئی 1.5 to 2 ملین کی قریب لوگ جاتے تھے جو انٹرنیشنلی حج کرتے تھے پاکستان سے کتنا لوگ ابھی اس سال انہوں نے جو اوورال حج کی فگر دی ہے وہ 1 ملین کی ہے اس میں سے ڈیرھ لاکھ ہوں گے جو مقامی سعودیہ میں رہتے ہیں سعودی اور وہاں کے رہنے والے وہ لوگ حج کریں گے اور آٹھ لاکھ پچاس ہزار انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنلی کوئی دنیا سے مسلمان آئیں گے اس آٹھ لاکھ پچاس ہزار میں سے پاکستان کو اکاسی ہزار ایک سو کچھ لوگوں کی اجازت ملی ہے اور انشاءاللہ الحمدللہ ہم اللہ کا بلا شکر ادا کرتے ہیں کہ دو سال بعد پاکستان کے لوگ ویسے بھی بڑے مذہب کی طرف بہت زیادہ رجحان ہیں اور میں تو اس فیلڈ میں دیکھتا ہوں بڑے عرصے سے کہ پہلے عرصے آپ دس سال پہلے چلے جائیں تو صرف بزرگ لوگ جو ہوتے تھے وہ لوگ جو ریٹائر ہو جاتے تھے اپنی جوب سے یا اپنی بزنس سے یا بچوں کی شادیاں کر کے فارغ ہو جاتے تھے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اب ہمیں حج کرنا ہے لیکن میں پچھلے سات آٹھ سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ہماری یوٹ بھی ان میں بہت زیادہ مذہب کی طرف رجحان آیا ہے الحمدللہ اور ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ہر سال عمرہ بھی کریں اور حج کو بھی ادا کریں پھر دوسر چیز یہ ہے کہ یہ فائننشلی بھی ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے یہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے اس میں یہ بتائیے گا کہ اس سال آپ نے بتایا کہ 81,000 لوگ جائیں گے حج کے اس سے پہل کوویٹ سے پہلے کتنے لوگ جاتے تھے کوویٹ سے پہلے یہ ہوتا ہے جس ملک کی جتنی مسلم پاپولیشن ہو اس کا 1% آپ کو علاو ہوتا ہے حج پاکستان کا جو 2019 میں 1,95,000 لوگوں نے حج ادا کیا تھا کچھ ہمیں ایڈیشنل کوٹا بھی ملا تھا اس سال اب وہ بلکل 81,000 پہ آگئے ہیں یہ آلموس آپ سمجھلنے کے حاف سے بھی کم ہو گیا ہے آلموس اس میں سب سے ایپورٹنٹ کوئیشن اب یہ ہے ایکانومی کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جو حالات ہیں اس کنٹری کے کتنا ڈیفرنس ہے پین اڈیمک سے پہلے حج کتنے کا تھا سپیشلی گورنمنٹ کا حج اور پرائیوٹ اڈیمک اور اب پین اڈیمک کے بات کتنا ڈیفرنس ہے یہ بہت آپ نے اپنے 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 سوال کی ہے پین اڈیمک سے پہلے اگر آپ فگرز دیکھیں تو گورنمنٹ ساڑھے تین لاکھ سے لے کے ساڑھے چار لاکھ تک حج کرواتی رہی ہے اور جو پرائیوٹ او اوپریٹرز ہیں وہ بھی فسیلیٹیز کے حساب سے پرائیوٹ سکیم کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ فسیلیٹیٹ کیا جائے حجاج کو تو جتنی جتنی فسیلیٹیز بھڑتی جاتی ہیں حساب سے ان کے پیکیج ہوتے ہیں تو وہ بھی پانچ لاکھ سے لے کے تو بارہ تیرہ لاکھ تاک کے پیکیج ہوتے تھے ایس پر دیر فسیلیٹیز اب کوویٹ کے بعد یہ بہت بڑا آپ نے کوسٹین ریس کی ہے جو ہم بھی اس پر بڑے پریشان ہیں ہم کیا پوری دنیا کے مسلمان کے پرائیسیز بہت زیادہ بڑھ دیں گے آپ بلیف کریں اس سال جب عمرہ شروع ہوا ہے تو سعودی گورنمنٹ نے کچھ ٹیکسز لگا دی ہیں مختلف قسم کی سرویسیز پر چاہے آپ ویزا لیتے ہیں آپ ہوتیلز لیتے ہیں آپ وہاں پر کیٹرنگ سرویسیز لیتے ہیں آپ جو بھی سرویسیز لیتے ہیں اس پر انہوں نے ایک ویٹ ویلیو ایڈی ٹیکس وہ لگا دی ہے اب ویٹ یہ دوزار انیس میں بھی لگیا تھا اس وقت دس پرشنٹ تھا اب اس کو انہوں نے پندرہ پرشنٹ کر دیا پانچ پرشنٹ ملسپیلٹی ٹیکس لگا دیا جسی ویسے جو بھی چیز آپ سو روپے کی خریدیں گے وہ آپ کو ایک سو بھی سو روپے وہاں پی کرنے پڑیں گے تو یہ جو بیس پرشنٹ ٹیکس لگیا یہ اس کی وجہ سے عمرے کی بھی اور حج کی بھی پرائسز کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں اور اس کے بعد جو کہ کووڈ میں بہت سارے ہوتیل سعودیہ میں مکہ میں مدینہ میں بند ہو گئے تھے سوری اور وہاں جو سٹاف تھا وہ واپس اپنے ملکوں کو چلا گیا تھا کیونکہ نوبڈی نوز کہ کووڈ کب ختم ہوگا تو اب کپیسٹی کے حساب سے وہاں پہ صرف سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ہوتلز کھولے ہیں اور ڈیمانڈ وہاں پہ زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہوتلز نے بھی اپنے ریٹ آلموس ڈبل کر دی ہیں تو جو عمرہ ہم دو ہزار انیس میں ڈیلھ لاکھ روپے میں یا سوالاک روپے میں لوگوں کو کرواتے تھے اب ریسنٹلی ہم نے وہ عمرہ ڈھائی لاکھ تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ تک کیا کیونکہ ٹکٹس کے ریٹ بھی بہت بڑھ گے اور وہاں ہوتلز کے ریٹ بھی بہت بڑھ گے اور اس کے بعد وہاں پہ ٹیکس بھی لگ گیا یا آپ جس عمرے کی بات کرنا یہ ایکانومی کلاس والا عمرہ یا بڑا بھی ہے آپ دیکھیں جو ایکانومی کا عمرہ وہ ڈھائی لاکھ تک گیا ہے لیکن وہ لوگ جو ایک لاکھ روپے میں ایکانومی کا عمرہ کرتے تھے پاکستان ایک غریب ملک ہے اور یہاں لوگوں کے پاس سورس آف انکم بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے اور جو ہمارے مجورٹی ہے ہماری عبادی کی وہ گاؤں میں دھیات میں لوگ رہتے ہیں اور وہ لوگ بچارے پیسے جمع کر کے اس طرح عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہیں لیکن یہ انٹرنیشنل فینومینا ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں اوائل کی پریسز بھڑ گئی ہیں کموڈیٹیز کی پریسز بھڑ گئی ہیں جس کی وجہ سے ہر چیز میں ہج کا سپیسیفک بتائیے گا کہ اس سال ہج پرائیوٹلی اور گورنمنٹ لائب کتنے کا ہو رہا ہے اور ڈیفرنس بتائیے گا میں بتاتے تھا ہوں آپ کو گورنمنٹ نے انانونس کر دی ہے ہج کی فائنل پرائس انانونس نہیں کی ہے کیونکہ سعودیا کی طرف سے ابھی تک فائنل پرائسز نہیں آئی ہیں سٹل ہم بہتے شورٹ آف ٹائم پریئیڈ میں ہیں ہم اس وقت لیکن گورنمنٹ نے ناؤنس کی ہے کہ جو حج وہ ساڑھے تین چارلاک روپے میں کرواتے تھے وہ اب سات لاکھ سے لے کے دس لاکھ تک ان کی پرائس آئے گی یہ بریکٹ ہے فگر فائنل ہی یہ بریکٹ ہے اس بریکٹ کے اندر پچاس ہزار پیا ایڈوانس اماؤنٹ دے کے آپ اپنی بینک میں درخواست جمع کروا لیں اور اس کے بعد وہ فگر دیں گے جو اس میں پھر پیمنٹ چرے گا اس کو وہ لے کے جائیں گے حج پہ اس کے وائس ورسا جو پرائیوٹ حج سکیم ہے ہم لوگ ہماری ہو بھی اور ہم خود لوگ خود بھی بہت کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پرائیوٹ سکیم کے ہو جا 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 ان کو بہتر سے بہترین سہولیات نکالیں اور پرائسیز کو جتنا کم ہم بڑھا سکتے ہیں اس کو اتنا کم ہم بڑھائیں تو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے ہمارے پرائیوٹ سکیم کے جو لوگ پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں یہ پرائیوٹ سکیم کا پیکج بھی آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ سے شروع ہوگا ایکانومی سے اور پھر اس کے بعد یہ پندرہ لاکھ سونہ لاکھ تک جائے گا ایس پر سیلیٹیز حج حمد صاحب مجھے یہ بتائیے گا حج کرنے کے سٹیپس کیا ہیں اگر آپ گورنمنٹ لیول پر کر رہے ہیں اس کے کیا سٹیپس ہیں اینڈ ٹک اور پرائیوٹ کے پاس اگر آپ کسی بھی ایجنٹ کے پاس کسی بھی ٹریبل اپریٹر کے پاس آ رہے ہیں کن سٹیپس سے ہو کہ کیا نیسیسری ڈاکومنٹس ہیں سپیشلی کووڈ کے بات ای ہوپ کہ کہ ڈاکومنٹیشن کی کافی سٹرونگ ہوئی ہوگی اس بارے میں بتائیے گا نوان صاحب یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے بسکلی گورنمنٹ سکیم جو ہے یہ فوکس کرتی ہے لو انکم پاپولیشن پہ ہماری اس میں فسیلیٹیز کافی حد تک کافی کام ہوتی ہیں لائک وہ مکہ میں عزیزیا میں ٹھہراتے ہیں بیلڈنگز میں اور تھرو آؤٹ مکہ میں عزیزیا کا سرے ہی ہوتا ہے اور جو منا میں جو مقاطب ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے سے فاصلے پہ ہوتے ہیں لیکن اصل جو پرپس ان کا ہوتا ہے کہ لوگوں کو حج کروانا ہے تاکہ حج بسکلی صحابہ استطاعت پہ فرض ہے بلکل تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی پرائیس کو وہاں تک لائے جائے گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم لوگ اس استطاعت کے اندر آ جائیں اس لئے فسیلیٹیز کو ان کو کم کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس انتونی ریج نہیں ہوتی ہے تو وہ لوگ جو سپیشلی دھیات میں اور چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں ان کے لئے پھر ایزی ہو جاتا ہے حج کرنا تو گورنمنٹ کا فوکس ہوئا ہے پرائیوٹ سکیم کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو لوگ فسیلیٹیز لینا چاہتے ہیں حرم کے قریب رہنا چاہتے ہیں فائیفٹار ہوتلز میں رہنا چاہتے ہیں اچھے مقاطب لینا چاہتے ہیں اچھی ٹرانسپورٹ اچھا فوڈ لینا چاہتے ہیں تو ان کی لئے بھی کوئی سرویس ہونی چاہیے اس پرپس کیلئے فائیوٹ سکیم بنائی گئی تھی اب آپ دیکھیں کہ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں اور جو فرس ٹائم حج پہ جا رہے ہوتے ہیں انہیں بالکل کسی چیز کا نہیں پتا ہوتا اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ کسی فراوٹ کی ذرمے بھی آ جاتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ گورنمنٹ کے اپروفڈ اورگنائزرز کونسے ہیں اور جو مارکٹ میں عام ایجنٹس بیٹھے میں ہیں کیونکہ وہ بھی یہ کام کرتے ہیں ایک عام آدمی اس کو نہیں پتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ ایک پرو پر آرل دیتی ہے لائسنس دیتی ہے ہمیں اس کو چیک کرنا کہ آپ کے پاس وہ آرل ہے آپ حج پہ لگ جانے کے آرثرائز ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے ایک عام آدمی کو نہیں پتا ہے ہم پچھلے چار سال سے پانچ سال سے ہوپ کے لیول سے یہ میڈیا میں اشتہار بھی دیتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ بھی دیتے ہیں پرنٹ میڈیا میں بھی دیتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس حج کا کوٹا ہے ٹھیک تو یہ ایک سب سے بڑا لے مین کا لیے یہ میرا ایک میسیج ہے کہ آپ اگر پرائیوٹ سکیم پر بوکنگ کروا رہے ہیں تو سب سے پہلے چیک کریں کہ اس کے پاس حج کا کوٹا ہے یا نہیں ہے مونسٹری کی ویب سائٹ پر ان کی لسٹ ہوتی ہے ان کا کوٹا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے پاس جائیں اس کی پوری فسیلیٹیز سمجھیں حج بسیکلی جو اصل ہے وہ پانچ دن جو مینہ عرفات میں قیام کرنا ہے وہ اس کا نام ہے اب وہ مینہ میں مکتب آپ کا کہاں پہ آئے گا وہاں پہ فسیلیٹیز کیا ہوں گی 47, 48 دگری ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں پہ اور آپ خیمے کے اندر ہوتے ہیں کسی بلڈنگ میں نہیں ہوتے ہیں تو ریل فیل لائک 50 ہوتا ہے وہاں پہ تو آپ کو فسیلیٹیز چاہیے ہیں آپ کو اچھا فوڈ چاہیے ہیں آپ کو ائر کنڈیشن سرویسز چاہیے ہیں آپ کو پرائیوٹ ٹرانسپوٹیشن چاہیے ہیں تو ایک لے مین کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا وہ آکے پوچھتا ہے اچھا ہوتل کون سا ہوگا جی اچھی بات ہے ہوتل کا پوچھیں لیکن یہ حج کے بعد کے کام ہیں آپ آگے کے ہوتل میں رہ لیں آپ فاصلے کے ہوتل میں رہ لیں اس سے اتنی تکلیف نہیں بڑھتی ہے اصل چیز آپ پوچھیں آپ کا مکتب کون سا ہے آپ حج کہاں پہ کروائیں گے وہاں پہ سہولیات کیا ہوں گی مینہ میں رہنا ہے یا مزلفہ میں رہنا ہے قریب رہنا ہے یا دور رہنا ہے حج کے دنوں میں یہ بہت چیز ہے اس میں میں گورنمنٹ کے اداروں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ خاص طور پر یہ جو لوگ حج کے نام پہ لوگوں کے ساتھ فرود کرتے ہیں چیٹ کرتے ہیں جن کے پاس نہ لائسنس ہے نہ منسٹری کی آسرائیزیشن ہے اور وہ سادہ لوگوں کو سستے حج کے نام پہ لوٹتے ہیں ان لوگوں کو ضرور کرو کریں ہم اس کے لیے ہوپ کے لیول پہ اور حج اورگنیزیس کے لیول پہ ہر طرح کی ہیلپ کرنے کے لیے انفرمیشن دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ عام آدمی کو فراد سے بچایا جا سکے ہم صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا مارشلہ اتنا ایکسپیرینس ہے ایٹین ایرز کا ابھی تک کتنے سیلیبرٹیز کو حج کو لے گا جا چکے ہیں نوان صاحب میرے پاس ماشاءاللہ سیلیبرٹیز تو بہت زیادہ جا چکے ہیں جو میڈیا کے لوگ ہیں چند کا نام دے جی میرے ساتھ جیسے جواد وسیم صاحب وہ تو بلکہ میرے گروپ کو لیڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ جماعت میں ہوتے ہیں آج کل وہ اور اس کے بعد افتخار تھاکر صاحب پورا پاکستان پوری دنیاوں کو جانتی ہے وہ میرے ساتھ ماشاءاللہ کوئی آٹھ نو حج کر چکے ہیں نسیم ویکی صاحب امانہ چند صاحب اور جتنے بھی آپ کے ٹی وی کے سٹیج کے موویز کے مطلب میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ ماشاءاللہ پچھلے کوئی آٹھ دس سال سے میں تو ابھی سوکتہ ہم بھی دین میں نہیں آرہی ہوں ناراض نہ ہو تو مجورٹی میں سے حج کر چکے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کافی اچھا آپ نے ایکسپلین کیا سپیشلی فروڈ کے حوالے سے لاشٹ میں جو حجاج جانا چاہ رہے ہیں اس سال پرائیوٹلی یا گورنمنٹ لیول پر ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جی اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول کرے آپ کو وہاں پہ لے کے جائے خیر و فیہ سے خیر و فیہ سے واپس لے کے آئے اگر آپ نے گورنمنٹ میں اپنی اپلیکیشن دینی ہے تو یہ صرف تین چار دن ہیں اس میں آپ جس بھی بینک سے آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں اس میں جا کے آپ پچاس ہزار روپیہ جمع کروائیے اور پھر انتظار کیجئے جب گورنمنٹ ریٹر ناؤس کرے گی اس میں آپ نے اپنے باقی پیسے جمع کروانے ہیں اگر آپ پرائیوٹ سکیم میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کا حج صرف اور صرف چالیس دن کا ہوگا اس میں آپ شورٹ حج نہیں کر سکتے ہیں اب آج کل بہت زیادہ ایک لوگوں کی ڈیمانڈ ہے جو بزنس مین لوگ ہیں یا جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ زیادہ دیر کے لیے حج پہ نہیں جا سکتے ہیں وہ چودہ دن کا یا بیس دن کا پیکش مانگتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو پرائیوٹ سکیم میں آنا پڑے گا اور پرائیوٹ سکیم کے حج جس کے پاس بھی آپ نے جانا ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ گورنمنٹ اور پاکستان کا ریجسٹر آرگنائزر ہے منسٹری کی ویب سائٹ پہ اس کا نام ہے اس کا پچھلا کوٹا کتنا رہ چکا ہے ان کے آفیس میں جائیے ان کا لائسنس دیکھئے ان کے پچھلے حج کے ارینجمنٹ دیکھئے ایک ایک سوال جو آپ کے ذین میں ہے جو لوگ پہلے آپ کے فیملیز میں جو حج کر کے آ چکے ہیں ان سے پوچھ کے ان کے پاس جائیے اپنے مکتب کا اپنی ائر لائن کا اپنے ہوتلز کا اپنے فوڈ کا آپ کو ضرورت لمحہ لمحہ پڑے گی ہمارے ساتھ جس طرح جامعہ شرفیہ سے مفتی محمود صاحب ہیں جواد وسیم صاحب ہیں یہ میں ساتھ ٹریول کرتے ہیں رائٹ فروم دا لاہور ائرپورٹ تو بیک فروم دا ٹو دا لاہور ائرپورٹ ہم پوری سرویس پروائیڈ کرتے ہیں پہلا عمرہ کروانا حج کروانا وہاں کے معاملات تو یہ ساری چیزیں پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ کے اس کے بعد کسی کے پاس بوکنگ کروائیے ریپورٹیشن دیکھئے سب کی اور کوٹہ ضرور چیکیجئے کہ ان کے پاس کوٹہ ہے کسی ایسے بندے کے پاس آپ نے نہیں جانا جو آپ کو بوک کرے گا اور بوک کر کے پھر آپ کو آگے کسی اور کو سیل کر دے گا جو آپ کو بوک کرے گا وہ آپ کے ساتھ ٹریول نہیں کرے گا کمیٹمنٹ آپ کی اس کے ساتھ ہوگی جو آپ کو لے کے جا رہا ہوگا اس سے آپ کی کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہوگی تو آپ خراب ہوں گے تو میرا مشورہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر بوکنگ کروائیے اور حج کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کوویڈ کی پھر یہ خبر سن رہے ہیں ہم کے پاکستان میں بھی کچھ ویریانٹ آگئے ہیں چائنہ سے بھی کچھ ویریانٹ دوبارہ آرہے ہیں تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے دوبارہ کوئی ہمیں کوئی مشکل دیکھنی پڑے تو موقع ملے تو حج ضرور ادا کیجئے اگر آپ ثابت اطاعت ہیں جزاک اللہ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ ویورز ہم آج کے ساتھ نمار ملک کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ